جائے ہندوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ون ورڈ اندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خصورت سوست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک لیٹس ڈیویٹ کیونکہ ابھی حالی میں پاکستان میں جو میلاؤں پہ اتیچار پہ اتیچار ہو رہے ہیں ان اتیچاروں کے خلاف پاکستان کی ایک ویومن شیل ہے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں اتیچاروں کے خلاف آواز اٹھانے کی پرمیسن مانگ رہی ہے پاکستانی حکومت سے تو کہیں نہ کہ کہیں پاکستانی حکومت ان کو یہ پرمیسن نہیں دے رہی کیونکہ پاکستان میں جو اتیچار اور آج کے سمیں میلاؤں پہ ریپ اور جو بال کھینچنے کی گھٹنا ہے اور مار کے کھینک دینے کی گھٹنا ہے جو گھٹ رہی ہے ان سے پاکستان کی چھوی جو خراب ہو رہی ہے ایف ای ٹی ایف میں اور بھی بہت سے پلیٹ فرم پہ تو کہیں نہ کہیں آج پاکستانی میڈیا نے بھی ایک ایجنڈا چلا دیا ہے کہ بھارت کے خلاف جہر اگل کے اور بھارت کی عجاب کنٹروورسی کو کر کے پاکستانی میڈیا میں پھل پھیلایا جا رہا ہے تاکہ پاکستانی میلائیں یہ اپنی آواز اٹھانے کے لیے پردرسن کرنے کے لیے روڑوں پہ نہ آئے تو کہیں نہ کہیں اب پاکستان اس ڈیویٹ میں بھی آپ دیکھو گے جو ابھی مدہ 8 مارچ کو پاکستان میں میلائیں پردرسن کرنا چاہتی ہے جبکہ ان کو دبانے کے لیے میڈیا میں بھی محول اور حکومت نے تیار کرنے کی کوشش کیے تاکہ وہ میلائیں روڑ پہ نہ آئے اور پاکستان کی چھوی خر جبکہ اس سے اولٹ یہ ہے کہ پاکستان میں آج میلاؤں کی بہت ہی دینی استیتی ہے تو دوستو آپ خود دیکھیں ان کی چلکی اور ان کا محول بنانا تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ میں اپنی پتی کے لیے جرور دیں لاشٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرو ہوں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے لائک شئر کمنٹ جرور کیجئے دوستو جے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جے دوستو یا اکھنڈ بھارت کے خواب کو پورا کرنے کے لیے موڈی سرکار پہلا سٹیپ اٹھا رہی ہے یا اس سے بھی یہ آگے جانا چاہتے ہیں جمیل صاحب بہت شکریہ مدت تو بہت اچھا ہے بات یہ ہے کہ یہ شروعات نہیں ہے شروعات تو بہت عرصے پہلے ہوا ہے and the problem is کہ اگر آج ہم بات کریں ہجاب بین کے اوپر who is to say کہ کل دھاڑی کے اوپر بھی کچھ پابندی نہیں ہوگا اور اس کے بعد پگڑی کے اوپر so this is not just against the muslims یہ ایک ہندوتوہ ideology جو ہے فیشزم کی ideology جو شروع ہوا تھا rss کے ساتھ 1920s جب فیشزم کی پیک یا the hitler regime جو وہ فیشزم تھا when it was going towards its demise ہندوتوہ فیشزم اٹھ رہی تھی تو آگے دیکھیں گے کہ یہ صرف مسلمان کے مسلمان کے خلاف نہیں ہوں گے یہ صرف عیسائی کے خلاف نہیں ہوں گے ہم نے دیکھا ہے کہ سکھ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے دھلی تو اپنے ہندو لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے جو دلیٹس جو ہے so it is inevitable that it is going to exponentially increase and go beyond یہ بی دیزائن ہو رہا ہے absolutely یہ بی دیزائن ہو رہا ہے بالکل نہیں اور اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ آج the court the courts are going to talk about this hijab band three bench panel are going to talk about the hijab band اور UP کے اندر elections ہو رہی ہے یہ کھنجوائیں گے they are going to make sure کہ یہ BJP جیتے گے UP کے اندر by delaying the process of the hijab band case inside the courts اب بات یہ ہے کہ اب کیا کر سکتے ہیں آزادی مفت میں نہیں ملتی ہے اگر انسان کو آزادی اور وہ مسلمان ہندوستان کی اندر جو آزادی وہ مانگ رہے ہیں وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں within the ambit of international law within the ambit of Indian قانون کشمیر کی بات چھوڑے کشمیر کو تو آزادی وہ الگ قسم کی آزادی ہم آزادی چاہتے ہیں ہندوستان کے خلاف مگر جو مسلمان ہندوستان کی اندر ہے اگر وہ چاہتے ہیں آزادی اور پتہ ہے کہ یہ فیشس ریجیم جو ہے امپیریلزم کلونیلزم ریجیم جو ہے اگر وہ ہمارے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں تو پھر آزادی ایسی فری میں نہیں ملتی ہے اور ان کو دیکھنا نہیں ہے پاکستان کی طرف امریکہ طرف کیوبا کی طرف ان کو صرف دیکھنا ہے کہ بریٹیش راج نے کیا کیا ہندوستان کے اندر اور ان لوگوں نے عیسائی ہوں گے ہندو ہوں گے یا مسلمان ہوں گے ان لوگوں نے کیا کیا بریٹیش راج کے ساتھ کس طرح ان لوگوں نے لڑی it is up to them to decide what direction they want to take آزادی حاصل کرنے کی تو یہ انڈیا کے اندر بہت ساری مومنٹ فریڈم کی چل رہی ہیں یہ ایک اور مومنٹ کی ابتدا ہو سکتی ہے اگر یہ بہت زیادہ پرولانگ کیا ہجاب پر پابندی کا معاملہ اور یہ صرف مسلمان احتجاج نہیں کریں گے عیسائی کے ساتھ بھی کریں گے ہندووں کے ساتھ جو دلیتس ہیں منورٹیز ان کے ساتھ بھی اور خاص طور پر جو سکھ کمیونٹی ہے جو موبلائز آپ نے دیکھا کہ فارمز پروٹسٹ میں کیا ہوا بی جے پی گورنمنٹ موڈی نرندر موڈی پرائیم منسٹر آف انڈیا جو کہتا ہے کہ فارمز سکھ فارمز زبردستی سے موڈی کو پیچھے ہٹا دیا تو یہ اگر مسلمانوں کو سیکھنا ہے تو فرمز پروٹسٹ سے سیکھ لیں اور ان کے ساتھ بھی اتحاد کریں it is very easy to destroy this بی جے پی آر ایسی فشیسٹ گورنمنٹ how come is this easy to destroy the فشیسٹ رجیم of بی جے پی organized how how to bell the cat وہ صحیح سوال ہے چلے میں اس پر بات میں آتا ہوں let me ask شاہستہ سفے شاہستہ آپ کو لگتا ہے کہ آزادی کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی کا حجاب اتروا دیا جائے زبردستی let's talk about India first پھر پاکستان کے بارے میں بات بہت شکریہ جمیل فاروکی صاحب دیکھیں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جب آپ نے حجاب اتارنا ہے تو پھر اس وقت آپ کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی لیکن اگر کوئی حجاب پہن کر سکول جانا چاہ رہا ہے تو اس کے اوپر پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ مختلف constitutionز ہیں مختلف laws ہیں ہم حجاب کی بات کرتے ہیں بہت سارے لوگیں کہتے ہیں کہ یہ choice ہے میرے لیے ایک obligation ہے یہ میرے لیے فرض کیا گیا ہے یہ choice ان کے لیے ہے جو اس کو نہیں اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ بے شک اس کو اختیار مات کیجئے ہم اس کی respect کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کی مرضی آپ اس کو مت اختیار کیجئے لیکن آپ یہ مات کیے کہ ہمارا مذہب نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے یہ حکم ہے یہ ایک obligation ہے آپ اس کو اختیار نہیں کر رہے یہ آپ کی choice ہے لیکن جو آپ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہم صرف اس کی ایک مثال یہ مثال دیں کہ افغانستان کے اندر خواتین کو جب برکہ پہنے کو کہا گیا تو پوری دنیا کھڑی ہو گئی کہ ان کی تعلیم کے بیچ میں آپ رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں آپ ان کو تعلیم اختیار کرنے دیجئے جیسے بھی یہ کرنا چاہیں تو جب ہندوستان کی بات آتی ہے تو اگر وہ خواتین وہ بچیاں ہجاب میں پڑھائی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے اس کے وجہ سے ہندوستان میں اور خاص طور پر بی جے پی تو بہت بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتی ہے تو اس وقت آپ بیٹیوں کو کیوں نہیں پڑھنے دے رہے ہیں آپ ان کو ہجاب سے کیوں روک رہے ہیں آپ سکول کے گیٹ کے باہر آپ ان کا پہلے ہجاب اتار رہے ہیں ان کا ڈپٹا اتار رہے ہیں اس معاملے پر یہ کیوں نہیں بولتے ہیں اور اس معاملے پر وہ اورگنائزیشنز کیوں نہیں بول رہی جو عورت مارچ کر رہی ہیں جو خواتین کے حق میں بات کرتی ہیں ان کیا اگر یہ جو میسور میں واقع ہوا کرناٹک میں مسکان کے ساتھ واقع ہوا اس کے اوپر پاکستان میں چلنے والی نام نہاد ویمن رائٹس کی تنظیمیں ایک بھی ان کا سکیٹمنٹ نہیں آیا ایک بھی ٹویٹ نہیں آیا کیا خاتون نے اگر ہجاب اڑھا ہے یا اڑنی اڑی ہے اس کے ویمن رائٹس ختم ہو جاتے ہیں میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے یہاں پاکستان کی بڑی ریزنیبل بڑی بڑی شخصیات بیٹھیں ساری خواتین ہیں اپنے شعبے میں بڑا بڑا نام ہے ان کا یہی تو ہپاکرسی ہے یہی منافقت ہے کہ جب آپ پردہ اتارنے کی بات کرتے ہیں آپ کم لباس کی بات کرتے ہیں اس وقت سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ خاتون کا حق ہے کہ وہ کتنا کم لباس پہنا جائے لیکن یہ اسی خاتون کا بھی حق ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو کور کرنا چاہتی ہے اگر میں اپنے سر کو ڈھانپنا چاہتی ہوں میں اپنے آپ کو کور کرنا چاہتی ہوں یہ میری چوئس بھی ہے اور میں اس میں اگر کم فٹیبل ہوں میں اس میں بلکل خوش ہوں آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ نہیں آپ یہ اتاریے جب آپ کو پہننے پر اور نہ پہننے پر اعتراض نہیں ہے تو آپ کو میری ہجاب پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور باقی وہ انجیوز جو خاص طور پر اس وقت خواتین کی وہ ایک چیمپئن بنی ہوئی ہے ان کا مینوفیسٹو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر کہیں ذکر نہیں ہوا کہ جو ہجاب پہننا چاہتی ہیں خواتین ان کے بھی حق ہیں جو نکاب کرنا چاہتی ہیں ان کی بھی حق ہیں جو ابایا برکہ پہننا چاہتی ہیں ان کا بھی حق ہے آپ صرف اتارنے کے حق پر کیوں ہیں آپ پہننے کے حق پر کیوں نہیں ہیں سوال یہ بھی ہے عورتیں وہ بھی ہیں جو ہجاب پہننا چاہتی ہیں عورتیں وہ بھی ہیں جو اپنا سر کور کرنا چاہتی ہیں آپ کو ان کے حق میں بھی بولنا پڑے گا مسکان کے بارے میں جو آپ نے خاموشی اختیار کی وہ آپ کی ہپوکریسی کا بیان ہے وہ بتا رہی ہے جی کرمینل نیگلیجنس ہے بوس کرمینل نیگلیجنس ہے علل اعلان جو ہے آپ نے بتا دیا ہے پاکستان کے انجیوز نے کہ آپ صرف جو ویسٹرن جو فلوسفی اور ویسٹرن جو آپ کی ٹیکنیک سے آپ ان کے اوپر چلنا چاہ رہے ہیں جب مذہبی سیچویشن کو وہاں پر جو ہجاب پر پابندی کا معاملہ ہے اس کو پاکستان کے اندر عورت مارچ کے اوپر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کی جانب سے ممکنہ مطالبے سے تقابلی جائزہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ تقابلی جائزہ کرنا درست ہے کیونکہ وی آر اسلامی ریپبلک پاکستان اور اگر آپ کے وفاقی وزیر نے ایسا کوئی خط لکھا ہے تو اس کے اوپر کیوں کوششن اٹھایا جا رہا ہے اور انہی نامنے ہاتھ خودصافتہ دانشوروں کی خاموشی کرناٹک میں جو مسکان کے ساتھ ہوا اس کے اوپر کیوں تھی کیا وہ خاتون نہیں تھی جو ہجاب میں تھی اور اس کے پیچھے اتنے سارے مرد لگے ہوئے تھے کیا وہ ہیرسمنٹ نہیں تھی جی تینکیو اسلام علیکم یہ جو ہمارے دو آپ نے باتیں پوچھی ہے قادری صاحب جو ہمارے وزیر ہیں انہوں نے عورت مارچ کی پابندی کے لیے کچھ جو بھی لیٹر لکھا ہے اس کے خلاف سیخ پا ہو کے جو نکلیں ہیں یہ اس وقت مر گئی تھی جب اس وقت ایک بچی اکیلی جس کو ہرائسمنٹ بس ایک لفظ ہماری عورت کو آگیا ہے اس کو جو ہرائس کر رہے تھے وہ اس بچی مسکان کو جو بیچاری پڑھنے جا رہی ہے اور اس کو اتنے غنڈے بدماش لفنگے مدودی کے اس کے سارے کٹھے ہو گئے اس وقت ان کو ہرائسمنٹ نظر نہیں آئی اس وقت انہیں عورت حقوق نظر نہیں آئے اس وقت انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی اب جب قادری صاحب نے وہ بل لارے ہیں دیکھیں جب بھی کوئی معاملہ اپنی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے توازن کھو دیتا ہے تو اس کے خلاف پابندیاں لگ جاتی ہیں اور لگنی چاہیے ہیں اگر باپ میں تو حیران ہوں کہ حکومت کے اندر سے بھی وزراء کچھ بول رہے ہیں کہ جی ازادی ہونی چاہیے ازادی مارچ ہونی دیکھیں وومن ڈے منانے میں کسی کو اطراز نہیں ہے آپ محبت ڈے مناتے ہیں آپ ویلنٹائن ڈے جو مرضی دن آپ مدر ڈے مناتے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ مارچ جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی تو آپ پابندی تو اس لیے لگانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ خرافات میں آگئے ہیں آپ واحیات میں آگئے ہیں آپ خواتین اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہیں اور بات جب اپنی ذات پہ ہوتی ہے مثلا یہ ابھی پچھلے دنوں کا بات ہے ایک وزیر کی ذات پہ آگئی وہ کتاب کا حوالہ جو دے رہے تھے کہ جی انہوں نے یہ کیوں حوالہ دیا اور اس صحافی کو پکڑ کے آپ لے گئے محسن بیک کو اندر تو جب معاملہ آپ کی ذات پہ آتا ہے تو آپ کیس بھی کر لیتے ہیں آپ گرفتاریاں بھی کر لیتے ہیں لیکن جب معاملہ آپ کا ملک اور مذہب پہ آتا ہے تو اس وقت آپ لبرل بن جاتے ہیں کہ جی اس وزیر نے کیوں کہا ہے کہ پابندی لگنی چاہیے بلکل لگنی چاہیے اس پاکستان میں جو کام بھی واحیاتی جو کام بھی اپنی حدود سے تجاوز کر جائے گا جو معاملہ بھی اپنی حدود سے تجاوز کر جائے گا اگر آپ اس کے آگے بند نہیں باندیں گے تو آپ تباہ ہو جائیں گے آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گے آپ یہ کدھر مر جاتی ہیں اس وقت جب آپ کی پوری یونیورسٹیز اور کالیجز میں ڈرگز میں چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت تباہ ہو رہے ہیں کیوں نہیں ان کے خلاف ڈرگ مافیا کے خلاف یہ مارچ کرتی ہیں کیوں نہیں یہ جو بچیاں اور بچے زانی ہوتے جا رہے ہیں کیوں نہیں ان کے خلاف آ کے مارچ کرتی ہیں کیوں نہیں یہ کرائمز کے خلاف مارچ کرتی ہیں انہیں آ جا کے کہ یہ عورتوں کے حقوق ہاں آپ مردوں کا مارچ بھی نکلا کریں اگر توازن رکھنا ہے عورت مارچ کریے تو مرد مارچ بھی کرے کیونکہ اس مرد کو عورت نے پیدا کیا اور اس کا کام تھا عورت کا کہ یہ ایسی تربیت کرتی کہ وہ بہترین شہر ثابت ہوتا بہترین مرد ثابت ہوتا اپنی ڈیوٹی تو تو کر نہیں سکی مرد تو نے واہیات دے دیا پھر اسی واہیات مرد کے خلاف واہیات طریقے سے تو مارچ کرنے نکلی ہے پابندی لگائی جائے لازمی لگائی جائے ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ آپ بھی تو حقوق نصوہ مارچ کی کارکنان میں سے ایک ہے بانی کارکنان میں سے ایک ہے اور آپ اس کو لے کر چلتی ہیں ہر آٹھ مارچ کو تو کیا فرق ہے اس مارچ میں اور وہ جس کے اوپر وفاقی وزیر براہ مذہبی امور نے پابندی کا مطالبہ کیا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہلکے خواتین جماعت اسلامی جب مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ نے یہ جماعت بنائی تو اس کے ساتھ ہی ستر سال سے زیادہ ہو گئے کہ انہوں نے پیرلل خواتین کی تنظیم بنائی جو کہ صرف آٹھ مارچ کوئی ہی مارچ نہیں کرتی بلکہ پورا سال اور نسط صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو گئے ہماری اس تنظیم کو کہ جو روزانہ کی بنیاد پر عورت کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے حقوق نسوہ کی اتنی منظم تنظیم آپ کو شاید ہی پاکستان میں کوئی اور ملے جو اتنا یعنی ریگولرلی ہمارے کام ہوتے ہیں اور آٹھ مارچ ہم خود ٹو تھاؤزن سے یعنی بائیس سال ہو گئے جب ہم پہلی دفعہ اقوام متحدہ کے سی اس ڈیویو میں گئے اور وہاں پر ہم نے جو مارچ تو میں سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا میں خواتین کے حقوق کے لیے جو تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کو اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی حدود میں اور اسلامی جمہوری پاکستان کا اپنا بھی ایک آئین ہے اپنے بھی اس کی کچھ جو حدود ہیں تو اس سے نظریہ پاکستان اور آئین پاکستان کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کو رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے لیکن ہر شہری کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اظہار رائے میں نظریہ پاکستان اور آئین میں پاکستان کی پاسداری اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کی اخلاقی اقدار کی پاسداری ہیں وہ کتنی زیادہ مقدم اور کتنی زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمارا معاشرہ انتشار کا شکار نہ ہو اور یہ جو اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جمیل میں اس پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں اللہ میں اقبال کا ایک شہر ہے کہ خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں مسکان میسور کی بیٹی نے وہ استراب جو ہے وہ ہمارے اس میں پیدا کر دی ہے الحمدللہ اور آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک آئیکن بن گئی ہے ہم نے بڑی مصنوعی طور پر اپنے لئے آئیکن بنانے کی کوشش کی مغرب نے اور میڈیا نے کرونوں ڈالر لگا کے آئیکن بنانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں بن سکی ایک ہجابی اور ایک نکابی لڑکی نے اللہ اکبر کے نعرے کی